ایک زمانے میں ہم سمنہ باد میں رہتے تھے لاہور میں ایک جگہ ہے سمنہ باد وہ نیا نیا آباد ہو رہا تھا مچھا پہنش علاقہ تھا وہاں ایک بی بی آکے رہی ایک بڑی خوبصورت بہت ہی مارڈن قسم کی ایک بیوہ عورت بڑی نو عمر اس کے دو بچے تھے تو ہم جو نیک آدمی تھے سمنہ باد کے رہنے والے ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب کردار آ کر ہمارے درمیان آباد ہو گئے ہیں اور اس کا انداز زیز زندگی کا چلنج جو ہے وہ ہم سے ملتا جلتا نہیں کیونکہ ایک تو وہ بہت آنا درجے کے نہاچ خوبصورت کپڑے پہنتی تھی پھر اس کی اخرابی تھی کہ وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی پھر اس میں تیسری خوابی یہ تھی کہ اس کے گھر کے آگے سے گزرو تو خوشبو کی لپٹیں آتی تھی وہ سینٹ فریلی استعمال کرتی تھی وہ جو سپریہ نہیں ہوتا اس کے جو دو بچے تھے خاتین و حضرات وہ گھر سے باہر بھاگے پھرتے ہوتے تھے آم جگوں پر اور کھانا گھر پہ نہیں کھاتے تھے لوگوں کی گھروں میں چلے جاتے تھے اور لوگ ان کو کچھ دیو بھی دیتے تھے اور وہ کھا بھی لیتے تھے یعنی گھر کی زندگی سے ان کی زندگی کچھ کٹ اپ تھے اور یہ ہم نے دیکھا کہ اس خاتون کو کچھ عجیب و غریب قسم کے مرد بھی ملنے آتے تھے یعنی ان کی گاڑی مثلا جو گھر کا عزیز اصرار اس کی گاڑی کا نمبر آپ جان جاتے ہیں ان کے ہاں مختلف نمبر کی گاڑیاں آکے کھڑی ہوتی ہیں پھر ایک آدمی وہاں کے آیا ہے وہ نکلا ہے پھر دوسرا تو ظاہر ہے ہم جیسے بھلے آدمی تو کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکال سکتے وہ ان کے بارے میں ہم ایسا ہی روئیہ تھا جیسا اب آپ کو میں یہ کہانی سنا رہا ہوں تو آپ کے دل میں بھی ملا مالا یہی خیال آتا ہے کہ ایسے ہوں تو ہمارے گھروں میں آپس میں جمعہ کے وقت مسجد میں بیچے میں گوئیاں ہوتی تھی کہ یہ کون آ گیا ہے جو ہمارے اس علاقے میں آکر آباد ہو گیا ملیدار بہت محنت سے توجہ سے اس قسم کے چمٹی سے گیدر نکالتے رہے تھے تو ایک دن وہ گئی اچھا اور لیٹ کے صوفے کے اوپر میں دیکھتا تھا کھڑکی تھی بڑی ساری جو گھروں نے لیا وہ ناول جاسوسی پڑھتی رہتی کوئی کام نہیں کرتی تھی یاہر کے بھی چولا چونکا ہو بچے اس کے بچوں کو کئی دفعہ کہتی تھی کہ نکل جاؤ نکل جاؤ تو ایک دن وہ گر گئی سبزی کی دکان پر تو اٹھا کے لوگوں نے چھینٹے ویٹے مارے تو اللہ کے رکھا تو تین دن کے بعد وہ فوت ہو گئی اچھی صحت میں چلتی تو وہ جو بندے آتے تھے وہی ان کو کفن دفن کے لیے لے گئے جائے تو پتہ چلا کہ وہ ایک جو بندہ ان کے ہاں آنے والا تھا وہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا جو اس کی حفاظت پر دیکھ بال پر مامور تھا اس عورت کو ایک ایسی بیماری تھی کہ جس کا کوئی علاج نہیں تھا کینسر کی ایسی خوفناک صورت تھی سکن وغیرہ کی کہ اس کے بدن سے بدبو بھی آتی رہتی تھی جسم پر زخم ایسے تھی اور اسے سپری کرنا پڑتا تھا اپنا تاکہ کوئی قریب کھڑے ہیں یا وہ نکلے تو اس کو تکریف نہ ہو اور اس کا لباس اس لیے ہلکا ہوتا تھا کہ غالباً بدن کو چکتا تھا جو بھی سکن میں اس کی پیدا ہوئی دوسرے اس کے گھر آنے والا اس کا وکیل تھا جو ہوت دوسرے تھی دن آتا تھا جو اس کی نگے بانی کرتا تھا اس کے حقوق کی اور جو اس کا خوابند مقرر کر گیا تھا جو اس کے پیسے علاقے جنہی تیس را اس کے خوابند کا چوٹا بھائی تھا جو اپنی بھابی کو ملنے آتا تھا تو ہم نے اس سے یہ اندازے لگا لیے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اور اس نے پاک عورت کو جب اس پر دورہ پڑتا تھا تو وہ بچوں کو دھکے مار کے بار نکال دی کے بار جا کے کھلو بار جا کے اور تڑپنے کے لیے وہ اپنے دروازے بند کر کے اندر دروازے تو میرا مطلب ورس کرنے کا یہ تھا کہ ہم تنقید کا کام یا نقص نکالنے کا کام اللہ پر چھوڑیں اس نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے بوجھ آنے اور اس کا کام جانے ہم اللہ کا بوجھ اپنے کندوں پر نہ اٹھائیں کیونکہ اس کا بوجھ اٹھانے سے آدمی سارے کا سارا چبہ ہو جاتا ہے چبہ سمتی کمزور ہو جاتا ہے مر جاتا ہے ختم اللہ آپ کو آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کے شرف عطا فرمائے اللہ حافظ